خربان ہو جائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے سامنے آئیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں ہجاب کر لیں اور ہجاب کی اہمیت اس سے بھی بڑھتر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تب بھی وہ ہجاب کر کریں یا اللہ ہم پر اب کوئی گنجائش بھی بچی ہے ہمارے پاس ایسے گندگی اور بے شرمی کے جملے عدا کرنے کے کہ میری نیت تو صاف ہے مجھے ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں یا میرے میل فرنڈز جو ہوتے ہیں یا پھر میرے کزنز میرے دیور میرے جیٹ یہ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے رہتے ہیں ان کی نیت بری نہیں ہے کوئی گنجائش بھی ہے ہمارے پاس اب ایسے بے شرمی کے جملے کہنے کی کہ میری نیت تو صاف ہے میرا دل برا نہیں ہے تو مجھے ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں یا میرے کزنز میرے دیور میرے جیٹ میرے بھائیوں کی طرح ہے اسی لئے ان کے صاحب نے مجھے ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے جملے اللہ کی لانت ہو ایسی مسلمان بے بے ہجاب مسلمان عورتوں پر کہ ان کو ہجاب کے حکم کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی ان کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے وقت صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کائنات کے رسول کے سامنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے تب بھی تم کو ہجاب کرنا فرض ہے اور لانت ہے ایسے مسلمان ماباپ پر جو اپنی بچیوں کو ہجاب کرنے سے رکاتی ہیں اور اپنی ہجاب کرنے والی بیٹیوں کا مزاق اڑاتی ہیں میری بہنوں بھولے سے اپنا برخہ نہیں اتارنا ہجاب نہیں چھوڑنا کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ میں سے کوئی ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو کیا آپ بے ہجاب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی جرک کرتی ہرگز نہیں تو پھر کیسے آج کے گندے ماحول میں ہم اپنے ہجاب کو بغیر کسی احساس کے بغیر کسی شرم کے اپنے گھر کے خاندان کے غیر مہرم مرد اور باہر پھر کا پھر کیسے گارش